سال المسلمین جوور قیام الرطاقز اللیلات فرمایا مسلمان کی اولاد قیامت کے دن اللہ کی عرض کے نیچے جائے گی جب وہ عرض کے نیچے کر رہوں گے ماں باپ کو نہیں دیکھیں گے عرض کریں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ تو دوب میں مر رہے ہیں گرمی میں جل رہے ہیں اللہ ہمیں یہ سایہ چندہ نہیں لگ رہا جب تک ماں باپ کو نہ لاؤں اللہ ان کی شفاہت کو قبول فرمائیں گے فرمایا شافع مشفعہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ لطا تلال سے شافعہ مشفعہ فرمایا کہ وہ کیا ہوگا وہ شفاہت کریں گے اپنی اولاد اپنے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کی شفاہت کو قبول فرما کر اس کے ماں باپ اس کے پاک ہونچائے جائیں گے کتنے تک ہوئے مَلْ لَمْ جَبْ لُغْ اس نئے آشرا سانتا جب تک کہ وہ بارہ سال کا بچہ جب بچی نہ ہو جائے وَمَنْ بَلَغَ سَرَاسَ آشرا سانتا جس وقت بچے کی عمر یا بچی کی عمر تیرہ سال ہو گئی اب اس کا معاملہ کیا ہوگا فَعَلَيْهِ بَلَهُ اس پر وہی ہوگا جو کرے گا اب اس تیرہ سال کی عمر کے بعد یہ اب نہ وہ دعا کر سکے گا اس کو اپنے عمار کی بات ہوگی اپنے عمار وہ کرے گا جو فیضہ دیں گے بارہ سال کی عمر تک جو بچہ بچی فوت ہو جائے کہ ماں باپ کو اللہ کے عرض کے نیچے لے جائیں گے دب تیرہ سال کی عمر ہو جائے گی بچہ پھر خود اپنے شواروں کا جواب کھائے پیئے کا حساب سب کچھ اس سے کیا جائے گا جس طرح بارہوں سے کیا جاتا ہے میرے نبی نے بارہ سال عمر کل بجان فرمائی ہے